حضور واقعہ سلیم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم صاحبہ ہجرت کر کے کشمیر چلے گئے لیکن ان کے والد یوسف نجار اور دوسرے بچوں کے بارے میں کوئی علم نہیں اس بارے میں حضور صحران مائی کی درخواست ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا خلیفہ کون تھا کبھی سوچا ہے اس خلیفہ کو بعض لوگ جیمز کہتے ہیں اور جرمنی میں وہی جیمز جو ہیں وہ یعقوب کہتے ہیں اور میرے خیال میں جرمن نام درست ہے کیونکہ جیکوبائٹس ان عیسانیوں کو کہتے ہیں جو توحید پرست تھے اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ کے پکے شاگرد تھے اور انہوں نے کبھی بھی توحید کو نہیں چھوڑا اس لئے نام خواہ یعقوب ہو یا جوزف ہو کیا نام تھا درستہ جیمز ہو دونوں صورتوں میں آدمی ایک ہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیچھے دو خلیفہ نے ایک خلیفہ بنائے تھا میرے عرض ہے ہاں جی میری عرض ہے ان کے والد والد اور یوسف نجار خدا تعالیٰ کے بیٹے تو نہیں تھے نا وہ عیسائیوں کے قول کے مطابق حضرت عیسیٰ کا باپ کون تھا یوسف نجار حضرت عیسیٰ کا باپ حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں مریم کا خامن مریم کی خامن وہ تھے وہ ان کی بات کر رہا ان کی بطن سے جو بچے پیدا ہوئے تھے ان میں سے خلیفہ بنا تھا حضرت عیسیٰ نے اپنے سوتیلے بھائیوں کو میں سے ایک کو خلیفہ بنایا تھا سمجھ گئے ہیں اس لیے کہنا درست نہیں کہ ان کا ذکر کوئی نہیں یہ جو حضرت مریم والا واقعہ ہے یہ تو اکثر جو عیسائی آتے ہیں کبھی تبلیغ کرنے کے لئے بعض پہنچ جائے کرتے ہیں ان کا ایک موت اور جواب اس میں ہے جو آپ نے سوال کیا ہے حضرت مریم کو کہتے ہیں وہ خدا کی بیوی تھی اگر بیوی نہیں تھی تو بیٹا بیٹا کیسے ہو گیا ناجائز بیٹا تو نہیں نا وہ اس کے مطلب ہے خدا کی قانونی بیوی تھی ٹھیک ہے اور خدا نے طلاق کب دی تھی ان کو جو شادی کی یوسف نجار اس کے ساتھ تو طلاق دی تھی خدا نے نہیں نا دی تو شادی کیسے ہو گئی اس لیے خدا کی بیوی کیا نہیں غلط ہے اسی بات سے عیسائیوں کا جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے سمجھے ہیں کچھ یا شک ہے کوئی ابھی تک میرا سوال تو یہ ہے کہ یوسف نجار اور ان کے دوسرے بچے وہ بھی کشمیر گئے کے نہیں وہ کیا کرنے جانا تھا انہوں نے حضرت یوسف نجار کے جو بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سوتیلہ بھائی سمجھ لیں یعنی ماں ایک تھی مگر عیسیٰ کے باپ نہیں تھے وہ خدا کی خدرت سے پیدا ہوئے تھے سوال یہ ہے کہ ان میں سے ایک بیٹے کا ذکر تو ملتا ہے بائبل میں بلکل واضح کہ وہ آپ کے خلیفہ تھے اور ان کو جیمز بھی کہا جاتا ہے اور یعقوب بھی کہا جاتا ہے جرمنی میں مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ جیمز کہا تھا تو حضرت رحوش صاحب نے اعتراض کیا تھا نہیں وہ یعقوب تھے ایک ہی شخص کے دو نام ہیں اور غالباً جرمن نام درست تھے کیونکہ وہ جیکوبائٹس جو فرقہ ہے وہ مواحد تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھائی کی تعلیم کی اوپر چلنے والا تھا ان کا تو ذکر مل گیا نا آپ کو پھر کیا سوال رہ گیا باقی سات وہاں نہیں گئے وہاں سات نہیں گئے سات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت مریم تھی اور اور کون تھیں عورتیں تھیں کوئی ایک دو تینوں کا نام مریم تھا اچھو دیکھیں ایک اور میری علم ہوئے آج آپ کی بیگم کا نام بھی مریم تھا میری مگڈلینی کون تھی بہن تھی اور حضرت مریم تو والدہ تھی اور بیوی کس کون سی مریم تھی مری صرف پتہ ہے تو یہ تین عورتیں سات گئیں ہیں لیکن مجھے یاد ہے میں نے کہیں پڑا ہوئے کہ سات ایک ان کا بھائی بھی تھا مگر اس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں مگر مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک بھائی بھی سات گیا تھا برنہ اکیلے تین عورتوں کے ساتھ سفر کرنا یہ عجیب سا لگتا ہے اس لیے بائید نہیں کہ یا تو کوئی گیا ہوگا اور بھی سات اور چھوڑ کے واپس آگیا ہوگا یا پھر ہو سکتا ہے جن علاقوں میں گئے ہیں افغانستان وغیرہ سے گزرے ہیں ان نے حضرت عیسیٰ کو پچھان لیا اور اس کے بھی شواہد ملتے ہیں کہ وہ انجیل جو حضرت عیسیٰ نے افغانستان سے گزرتے ہو وہاں چھوڑی پیچھے وہ توہید کی انجیل تھی اس میں کسی تسلیس کا اشارہ تک بھی نہیں ہے تو یہ تو ایک آلک مضمون ہے بڑا لمبا مضمون ہے آکسفرٹ کے ایک پروفیسر نے یعنی ایک تالیب نے جو ریسیرچ کیلئے گیا تھا اس نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ اس نے خود دیکھیے وہ انجیل رول کی ہوئی تھی اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑی وضاحت کے ساتھ اور یہ ذکر کہ آپ کا تو تسلیس سے کوئی تعلق نہیں تھا خالصتن توہید کی باتیں کی تھی یہی حال ان کا کشمیر میں جا کے ہوا ہے لیکن میں یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا یعنی میرے ذہن قبول نہیں کرتا کہ صرف آپ نے اپنی تین عورتوں کے ساتھ سفر کیا ہے alternative اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں سے گزرے ہوں وہاں لوگوں نے پیشان لیا ہو اور وہاں ان کو تحفظ مل گیا ہو سمجھ گئے ہیں آپ جی جزاکاللہ اور سوال آپ کو تو سوال سے کوئی نہیں روک سکتا ایک سوال اور